مجھے ایک دم پڑھیا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے علاق میں بہت ہی مزہ ہانے والا ہے کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں گھومنے وہ بھی ایک جنگل میں سو آج کے علاق کی سب سے خاص بات تو یہی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ میگی وگارہ بنانے والے ہیں سو سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں دکان پہ اپنا میگی وگارہ سب لانے ہم نے میکی وگیرہ سب لے لیا ہے تو ہمارے ساتھ ہی ہمارے آتو بائی تو ہمارے تاہر بائی تو اب چلتے ہم امجد بائی کے پاس تو پھر کرتے اس کو فون پھر نکلتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں میں پہنچ چکا ہوں اپنے امجد بائی کے گھر کے پاس تو پہلے آپ یہ پیچھے جنگل دیکھ لیں بائی کتنا ڈینجر رگ رہے ہیں ہمیں ہی جانا ہے اسی جنگل میں پورا جنگل گومنا ہے کوئی جگہ بھی نہیں شوڑنی تو اب جلتی سے کرتے ہیں ہمارے بائی کو فون پھر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے بلاگ میں کیا کچھ رہتا ہے ہمارے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہی جوڑ چکے ہیں تو آپ یہ پیچھے جو جنگل دیکھ رہے ہیں ہمیں جانا ہے بلکل اس میں تو چلتے آپ سے ملتے ہوں پر ہم پہنچ چکے کچھ اس طرح کی لوکیشن پہ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بائی مجھے تو بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ رہی ہے کیونکہ میرے ساتھ یہ پہلی بہار رہا کہ جنگل میں میگی آر مطلب علاگی مزا ہے تو مجد بھائی کب تک پہنچ جائیں گے ہم باس ایک دو منٹ کے بعد ہم پہنچ جائیں گے ہمارے مجد بھائی نیچے بھی ہے کہ ہم دو منٹے پہنچ جائیں گے پر پتہ نہیں ہمارے مجد بھائی کیا سوچیں گے ہم پہنچے نہیں ہم پہنچ چکے کچھ اس طرح کی لوکیشن پہ تو گائیس ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مصیبت آگیا ہے ہمیں اس پہاڑ سے چڑھنا ہے بھائی یہ پہاڑ دیکھنے میں اتنا زیادہ مشکل ہے تو ہم سوچ رہے تھے ہم کیسے چڑھیں گے تو بھائی اب ٹرائی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں چاڑ پاتے ہیں کہ نہیں تو یہاں سے میں فون کروں گا بان ہم ملیں گے پہاڑ کے اوپر ہی کیونکہ اب بہت زیادہ مشکل ہو جائے پہاڑ پہ تو ہم لوگ چڑ ہم پہ سور چڑھوں پہ پہ گے پہ بہتنا چڑھ سکتے ہیں آپ سے آپ سے پہنچ چکے ہیں جنگل کی بیچ بیچ بیلکول تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دینجرز ہسٹے ہے یہاں پہ یہاں رہا ہے کیونکہ جنگلی جنوال ہم پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کیا چھ رہے ہمیں جانتا ہے تو چھریں بھائی ہم نے یہ جگہ چیز کے لئے بھروف کینکہ بھی ستارتی ہی تو ہمیں چڑھوں پہ بھروف کیا ہم چڑھوں پہ جنگلی ہمارا ہے تو ہمارے � تاکھائیں و جانے والے تھے نیچے لیکن ... امجد بھائی وارے تو بہت دانچہ جسالے لینے ہمارے كپی مونکہ بدائیں workforce всех لوگ ہوں다고 ہے کیونکہ مطلب ہے یہاں پہ فائل ہی ہماری گرما گرم مگی تیار ہے تو ہمارے امجد بھائی کو دیکھیں کس میں گا رہے ہیں تو گائی سوچا نہیں تھا کہ آج اتنا مزا آنے والا ہے تو بھائی ایک دم مست انجوائے ہو رہے ہیں بھائی ہماری مگی وگی سب ہو چکی ہے تو امجد بھائی کے ہاتھ کی مگی تو بھائی ایک دم مست ہی امجد بھائی کے جتنی تریف کرے ہو کام ہے تو اب دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں کا بیو پہرہا تو گائیز اب ہم یہاں سے نکلیں گے تو چلیں گے اپنی نیکس پکیشن کی طرف وہ زیادہ دور تو نہیں ہے بس ہمارے ٹھیک سامنے ہیں تو پہلے ہم پہنچیں گے پھر دکھائیں گے آپ کو وہاں کا ویو اگر یہ بادل کی جانر یہ بادل کی جانر یہ تارو کی آجر فلک تک جل ساتھ میرے فلک تک جل ساتھ میرے فلک تک جل ساتھ میرے پھر دکھائی ہم پہنچیں گے اپنی نیکس پکیشن پہ تو ہم بہت ہی زیادہ تھک چکے ہیں ہم دس پندرہ منٹ کرتے ہیں ریسٹ تو پھر آپ ہمارے پیچھے گھر دیکھ رہے ہیں پہلے آپ کو گھر دکھائیں گے تو پھر کریں گے باقی بات اس گھر میں بکر وال بکر رہتے ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ اپنی بیڑ بکری وکرہ رکھی ہیں تو یہ لوگ سمرز میں یہاں نہیں رہتے ہیں یہ لوگ صرف آتے ہیں یہاں منٹرز میں تو اسی میں رکھیں اپنی بیڑ بکری وکرہ سب تو یہ لوگ تو اس میں نہیں ہیں دن میں یہاں ہوتے ہیں جنگل میں رہے ہیں بیڑ بکری لے کے تو لوڈتے ہیں شام کو تو بھائی اندر ایک کتا بہت رہا ہے 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 تو ہم نکل دیں جلدی یہاں سے تو گائیش جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کل ہم گئے تھے اس والے پہاڑ پہ آپ کے لئے تو آج جنگل میں آئے ہیں ہم صرف آپ کے لئے تو آپ کو بھی چاہیے ہمیں سپورٹ کیجئے اس طرح تو گائیش سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے فرسٹ وڈاگ پہ آج 500 پلاس ویوز ہو چکے ہیں تو اس بات کے لئے آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ایسے ہی سپورٹ کرتے ہیں اپنا پیار ہمارے ساتھ رکھیں اب جتنا ہمیں سپورٹ کرو گے ہم اتنے آپ کے لئے اچھے اچھے وڈاگ س لائیں گے گائیز اب ہم اس وڈاگ کو یہاں کرتے ہیں کیونکہ ہم پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں اگر ہمارا وڈاگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا وڈاگ آپ کو پسند آیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو ملتے ہیں کسی نیکس وڈاگ میں اب تک بائے